اسلام علیکم دائے گا کہ تعمیر اور ترکی کے لیے حکومت کی تیر کردہ پولیسیاں کیا ہیں اور انہیں کون سے دپارٹمنٹ لوک آفٹر کر جائیں دیکھیں سب سے کیونکہ کسی بھی ملکی ترکی کا داروں مدار اس کے جو صوبائی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ ان کی پولیسیوں پر اور وہ جو ان کے ترکیاتی ان کے جو بجٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوتے ہیں اور ہر حکومت کی طرح اس حکومت نے بھی بنائے میں لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر عمل درامت بہت کم ہوتا ہے خاص طور پر آپ شہر کی ترکیاتی اس کی میں دیکھ لیں یا آپ لائن آرڈر سے متعلق اس کی دیکھ لیں آپ ترکیاتی کارجردگی اس میں کیا ہے تو بظاہر یہ جو بلیک ان وائٹ پر کافضات میں جو پولیسیز اور جو منصوبے بناتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں سننے میں دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن بدقسمتی ہماری ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اسی فریکوینسی اسی تھروٹل کے ساتھ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ جو پیسہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہوتا ہے وہ نہیں استعمال ہوتا وہ مختلف قسم کی بدعنوانیوں اور دیگر جو سسٹم ہوتا ہے اس کے بھینٹ چڑھ جاتا ہے بس قسمتی سے ہمارے ہاں منصوبے اور دیگر یہ پولیسیز بنا تو لی جاتی ہیں لیکن اس کو لک آفٹر اور اس کو جو لانگ ٹرم میں اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا اس کی وجہ سے وہ صرف منصوبے سردخانی کے نظر ہو جاتے ہیں بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی مالی سال ہوتا ہے یا فسیکل ایئر جو ہوتا ہے اس کے آخر میں بعض جو اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہوتے ہیں وہ واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی مجھے ایک جو ہمارے ایک دفعہ ایک افسر نے کہا تھا کہ دیکھیں کام کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو لک آفٹر کرنا الگ چیز ہے ہمیشہ اپنی جو انرجی ہے صرف پچیس پرسنٹ حکم دینے پر اور منصوبے بنانے پر لگاؤ لیکن پچھتر پرسنٹ جو آپ کی انرجی ہے وہ آپ اس کو فالو اپ میں لگاؤ آپ دیکھو کہ آپ نے جو حکم دیا تھا یا جو پالیسی بنائی تھی یا جو منصوبے بنائی تھی اس پہ عمل درامت کہاں تک ہو رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس پہ عمل درامت اچھے طریقے سے اور اس پہ جامع طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں یہ جو تعمیر و ترقی کے لیے شہریوں کو اتنے دروں پہ جانا پڑتا ہے حکومتی جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو تعمیر و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور حکومت کی جانب سے ان پہ توجہ نہیں دی جاری دیکھیں اس بات کا سب سے اچھا جواب تو یہ کہ سب سے پہلے جو عوام کی بیسک نیٹس ہے جو کہ ایک حکومت کی ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جی اس کو صاف پانی اس کو صحت اور اس کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دی جائے یہ تینوں بدقسمتی سے ہمارے ہاں بلکل ناپید ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ صحت اور صفائی بلکل زیرو پہ آئے ہیں ہم ہمارے ہاں صفائی کا اور صحت کا بلکل اس میں ناپید ہے کیونکہ آپ آپ کو ہسپتال چلے جائیں ہسپتال میں بجٹ نہیں ہے دوائیاں نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے اور صفائی اگر آپ دیکھیں تو آپ روڈز پہ چلے جائیں دیکھیں کسی بھی کنٹری یا کسی بھی شہر کی اکاسی اس کے لوگ اور اس کا انفرسٹریکچر کرتا ہے آپ کسی بھی شہر میں جائیں گے جب آپ ائرپورٹ پہ اتریں گے آپ دیکھیں گے کہ اگر بہت اچھا صاف سترا شہر ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو جو پہلا جو آپ پہ انپریشن پڑھے گا کہ نہیں آ رہی ہے بہت اچھا اور صاف سترا کنٹری ہے بس قسمتی سے ہمارا کراچی کسی زمانے میں دوبائی لندن کے ساتھ کمپیئر ہوا کرتا تھا لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں ہمارا جو لیول ہے کہاں تک گر گیا ہے کہ ہم ایون یہ کہ جو بیسک چیزیں صفائی ہم وہ بھی نہیں کر سکتے اپنے روڈز پر اپنی سٹریٹس پر اپنی گلیوں پر ہم اپنے روڈز نہیں بنا سکتے ہمارے پچھتر پرسنٹ روڈ تباہ ہیں ہمارا جو کراچی ہے صرف ڈیفینس نہیں ہے ہمارا کراچی ہائیوے سے چلتا ہے اور کلپٹن تک مولتا ہے یہ ساری روڈز کی ذمہ داری یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ہم سالانہ اچھے سے اچھے بجٹ بھی بناتے ہیں ہم ترقیاتی منصوبہ کا اعلان بھی کرتے ہیں اربو روپے کا ہم بجٹ بھی اناؤنس کرتے ہیں لیکن کہاں جاتا ہے وہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کی عمل درامت کیوں اچھے طریقے سے نیویوری پھر صحت آپ اسپطال جا کے دیکھ لیں سرکاری اسپطال لوگ جانا پسند نہیں کرتے ایون یہ کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ خود ہی نہیں جاتے یہ خود جا کے لندن میں اور دیگر ملکوں میں علاج کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کم ہی ہیں ہمارے ہاں تو ہم ایک عام آدمی کو کیسے بھیجیں گے ایک اسپطال میں وہ بچارہ روتا ہی رہتا ہے آپ اندرون سندھ کی مثال لے لیں کہ اگر ایک سامپ کسی بچے کو یا کسی آدمی کو کاٹ لیتا ہے تو وہ آل داوے بچارہ سندھ سے چل کے کراچھی آتا ہے وہ انجیکشن لگوانے کے لیے تو یہ کسی بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم بیسک نیٹس جو ہیں پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے عوام کو نہیں دے سکے سر میں یہاں سوال کروں گا کہ معلومات کا فقدان یہاں پر تعمیر و ترکی کے لیے پالیسیاں بنا لی جاتی ہیں لیکن عوام عام عوام جو تعمیر و ترکی یا کچھ تعمیر کرنے جاتی ہے اسے معلومات کا فقدان ہے اسے معلومات حاصل نہیں ہے اس وجہ سے وہ گیر قانونی کام کرتا ہے اور قانون کے زملے میں آ جاتا ہے سب سے پہلے میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سی سزائیں ہیں جو قانونی پالیسی پہ عمل نہ کرنے پہ عوام کے لیے قانون کے تحت بھی جاتی ہیں دیکھیں اب سب سے بڑی بات یہ کہ پہلا میرا جو جواب ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی عوام کو اتنا لیٹریٹ اتنا تعلیمی آفتہ ہی نہیں کر پائے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کے بنیادی حقوق کیا ہیں اب سب سے بڑی بات یہ کہ اب قدر جدید دور آ گیا ہے کہ آپ پوری دنیا آپ کے ایک ٹیچ پر ہے آپ گوگل پہ جائیں آپ پوچھ لے آپ لکھ لے کہ آپ کو کیا چیز ریکوائر ہے وہ فوراں آپ کو پتا چل جائے گا لیکن ہماری جو بیچاری جو بیسک کے جو عوام ہیں جو نچھے درجے کے عوام ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے اپنے حقوق کا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے کس دروازے پہ جانا ہے کس محکمے میں جانا ہے ان کی سنوائی کہاں ہوگی تو وہ بیچارے انہیں تو صرف پولیس اور کورٹ کچری اور صرفتال صرف یہ تین چیزیں پتا ہیں اچھا یہاں بات کر رہی ہیں ہم تجاوزات کی اور حکومتی املاک کے اوپر جو قبضہ ہو رہا ہے جسے شہر کارانچی کی خوبصورتی کو دبوچہ جا رہا ہے شہر کارانچی کو اس وقت دنیا کی خوبصورت شہروں کی پیریس میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ تجاوزات اور حکومتی املاک پہ قبضہ یہ کس حد تک بدنمہ داغ بن رہا ہے یہ دیکھیں سب سے بڑا اس وقت جس طرح سے آپ نے ایک الفاظ استعمال کیا ہے بدنمہ داغ یہ سب سے بڑا واقعی میں بدنمہ داغ ہے کہ ہمارے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں یا ہماری جو اسیمبلیز ہیں جو کہ قانون کو بناتے ہیں انہوں نے اس سیکشن میں جو کہ ہم ایک سیمپل سا ایک سیکشن چار سو اٹالیس ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور چار سو اٹالیس میں اس کی زمانت تھانے سے ہے آپ اس کی وہ گریوٹی آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا جرم ہے اس آئی اس تھانے میں ہی لے تکتا ہے چاہے اس نے کروڑوں روپے کی زمین قبضہ کی ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں قانون بنانا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کی سخت سے سخت سزا کریں تاکہ ایک مرتبہ زمین قبضہ کرنے والا یا گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کرنے والا سب سے آسان کام اس وقت گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کرنا ہے اگر کسی کی پرائیوٹ کی زمین پر کرے گا وہ تو لڑے گا جا کے اس سے گورنمنٹ نہیں لڑتی ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے ہاں اگر کبھی کہاں اگر کوئی قبضہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہت اگر کوئی ایلیٹ کوئی اچھی زمین ہو تو وہاں پر پھر وہ گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے یہ قبضہ کیوں کر رہے ہیں آج کل آپ دیکھیں کہ گوٹ آباد اس کے نام پر اور اس کے نام پر ہزاروں اور لاکھوں ایکڑ زمین قبضہ ہو چکی ہے اور اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس میں ہمیں ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں اسیمبلیز ہیں ہمارے لیجسلیٹر ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی سزا اور اس کی سیکشن اس کی سخت کی جائے تاکہ جو بھی قبضہ کرنے اچھا پھر خالی سیکشن اور وہ قبضہ کرنے کی اس کو نہ سخت کیا جائے کوٹ میں بھی پھر اس کو اسی طریقے سے پرسیکیوٹ کیا جائے کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے اس کا ایمپلیمنٹیشن ہو تاکہ اس کو پتا چلے کہ آئندہ وہ نہ کرے تو ہمیں میں کہوں گا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کے بہت ہی ہلکی سی ہم نے اس کو سیکشن لگائی بھی ہے اس پہ اور وہ آرام سے اس کا سر میں یہاں پہ آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آج آپ پینڈ آئی گروپ آف کمپنی سے سلور کے اوپر آئے یہ کیسا ایسپیڈینس رہا اور دوسرا سوال اس میں میں ایڈ کروں گا کہ عموماً تعمیروں کی جہاں تعمیرات چل رہی ہوتی ہے وہاں پہ علاقہ پولیس اپنی انوالمنٹ ڈالتی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا علاقہ پولیس کوئی اتیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی انوالمنٹ ڈال سکے دیکھیں مطالق بتا رہے ہیں اور ان کو اویڈنیس دے رہے ہیں یہ بہت اچھا پرگرام ہے میں اس کی وہ آپ کو تائید کروں گا کہ بڑا اچھا ماشاءاللہ میڈیا میں یہ دوسری بات یہ کہ آپ لوکل پولیس کا آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں کوئی بھی لوکل پولیس اگر کوئی سنگین کوئی اگر آپ وائلیشن نہیں کر رہے تو وہ انوالمنٹ نہیں ہو سکتی اس کا کام نہیں ہے حال بتا یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے دائرے میں رہے ہیں کہ کوئی گلی یا مین سڑک پر کوئی ڈیبریز یا اس کا سیوریج کا یا کوئی اس کا جو انکروچمیٹ سامان پڑھا ہوا وہ نہ پڑھا رہے ہیں لوکل پولیس کو کوئی اختیار نہیں کہ وہاں جا کے اس میں مداخلات کریں معلومات کا فقدان ہی شہریوں کو گیر قانونی کام کرنے پر امادہ کرتا ہے اسی حوالے سے اے نئی گروپ آف کمپنیز نے لٹس کنیکٹ شو کو پیش کیا ہے جہاں آپ کو معلومات پرام کی جاتی ہے شو کا متصر ہونے کے باعث مجھے اب اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ عنہ کے باہر اسلام علیکم ایوریون اس اس مریم کاؤسر ایوپ پھر سیل سبتے موجود ہیں لٹس کنیکٹ میں آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک انفرمیٹیو شو ہے جس میں ہم مختلف سیکسیسپل لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آئی ٹی سیکٹر ای کامرس اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیزیکل بزنسز جس میں لوگ کامیاب ہیں ہمارے ساتھ آج ایک مہمان ایسے موجود ہیں جو نوجوان ہیں لیکن ان کی جب ہم پروفائل دیکھیں ہم سوچتا ہم کتنا تجربہ رہا ہوگا ماشاءاللہ آپ روٹری کلپ ساؤت کے ممبر ہیں روٹری کی ممبرشپ چیئر آپ کرتے ہیں فیڈریشن ہاؤس میں جوالر سیکشن کے آپ ماشاءاللہ دپٹی کنینیر بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان بزنس گروپ کے ممبر ہیں پاکستان ایکسلنس کلپ کے ممبر ہیں اپنا جوالری کا بزنس ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسان اسلام علیکم حسان کیسے آپ محمد حسان شکریم 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 دیکھیں میں نے آپ کی بارے میں لوگوں کو بتایا ہم یہاں لوگوں کو لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں نام بھی ہے لیٹس کنیکٹ لوگ ضرور جاننا جائیں گے کتنی ینگ ایج میں ماشاءاللہ سارے مائل سٹونز آپ نے کیسے اچیف کیے سب سے پہلے آپ کی پروفائل پر بات کریں گے حسان کون ہے کہاں سے آئے اور ہم ماشاءاللہ روٹری ہو پاکسان بزنس گروپ پاکسان ایکسلنس کلپ ہو یا ہم اور بھی جو بزنس سیکٹر دیکھنے وہاں موجود ہوتے اپنا تھوڑے سے بارے میں بتائیں دیکھیں اس فار ایکڈیمکس ہر کنسرن میں نے دی بی اور ایم بی کے محمد علی جنائی اور اور سوشالائزنگ میرا شروع سے ایک پیشن تا اور میرا ہمارا فاملی بزنس ہے گولڈ جولری اور ہماری ملٹیپل برینڈ سم کام کر رہے ہیں الحمان جیمسن جولرز قولیٹی جیم سمجھوڑی جولرز اور like میرا شروع سے بزنس سمجھ سکسی یر میں جب سیکنڈ میں تھا تب سے ہی اپنے بزنس پر کسی لیول پر جو ہے وہ انوال لیکن کہیں کچھ نا کچھ جو ہے آپ نے پلان کرنا کہ کس طرح اگلے 6 مہینے میں شورٹ ترمز گول بنانے کہ اگلے 6 منس میں اگلے next 1 year میں آپ نے کیا کو تحریف کرنا اور اس کے لئے آپ نے کیا پلاننگ جو ہے وہ کرنی ہے تو میں last کوئی آئی ٹھیکنگ 15 years کہ میں ڈیفرند اپنے شورٹ ترمز گول لے کے چل اللہ میں مجھے مجھے 34 years 16 years 2007 میں نتوار مرکٹنگ کمپنی کمپنی دون لائن میں اس میں اس وقت سے لوگوں کو چیزیں بلکل انگیج بلکل انگیج ملتے ملاتے تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتے میں پڑتا تھا میں اس ایلکشن میں کانٹیس کرتا تھا جیتا جیتا میں پینل ہمیشہ جیتا ہم نے کیلنسی اس وقت سے چلتی میں شروع سے اپنے بزنس میں ہوں وہ چیزیں ہی 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 روٹری میں روٹری میں روٹری میں ہی ملتیپل فورم میں ہی 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 جیتا ہی 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 ملتی تک ہی او ہماری اپنی انجیو تھی ہم اس کو رن کر رہے تھے تو اس پلیٹ فارم سے کمیونٹی سروس کا میرا شروع سے ہی جو ہے نا وہ بہت پیشن جو ہے وہ ہمیشہ ایک رہا ہے اور ہر فورم میں کہیں نہ کہیں میں اپنے انڈ سے جو بھی کانٹریبوٹ کر سکو میں جو ہے وہ کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ has been so kind کہ شاید میں جتنا مطلب میں جب بھی کوئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ 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 کانٹریبوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہیں نہ کہیں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ریٹن کیا ملے گا لیکن میں یہ ریلائز کہ جتنا میں نے کہا رہا ہوتا ہے مجھ سے زیادہ ریٹن ملتا ہے ان دی فارم آف رسپیکٹ اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو ہلکہ عباب ہے وہ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ آسان ایک چیز میں ویسے ہمارے شو کے ایک کامتے ہیں میں آپ سے وہ بھی بات کروں گے لیکن میں یہ ضرور جانا چاہوں گے ہمیں بہت سارے ایسے ینگسٹرز دیکھیں جو سوشل سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو اپنا بزنس یا اپنی وہ ہم کہتے ہیں براد ان بٹر اپنے آپ کو نہیں بنا پاتے کچھ نہیں کر پاتے لیکن آپ نے بتایا کہ آپ آٹھ سال سے ایک جگہ اور اس سے پہلے بھی آپ سوشل فورمز کا حصہ رہے پھر آپ اپنی یونیورسٹی میں بھی رہے آگے 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 تو ینگسٹرز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے لیے پروڈکٹیو ہے اور کیا چیز ہمارے لیے پروڈکٹیو ہے اور کیا چیز ہمارے لیے ہم 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 مطلب ہے مطلب ہے ہم لوگ بہت سار چیز ہم ریلائز ہم نہیں کرتے لیکن اگر ہم اپنے سکرین ٹائم کی دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو 8 8 9 گھنٹے سکرین ٹائم ہوتے ہیں ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں انسان کی پوری زندگی اس کی دو تین ڈیسیجنز ہوتے ہیں ہمارے قوش سری دیسیجنز ہمیں گے اور ہماری لائف مطلب ہے جنگ دیسیجنز ہم راتے ہیں ہمارے لائف مطلب ہے کوشیر نجان پر دیں گے سیرسی ہمیں پہلے یہ ہے کہ اگر چل گے جتنا کامپیٹیشن باڑا ہے ہم نے آپ کو اپنے آپ کو ساونڈ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بکیش نولیج سے نکل کے کہیں نہیں کروں کہیں نہ کہیں آپ کو ٹیک کے ساتھ کہیں نہ کہیں آگے جو تکنولوجیز آ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جانا وہ انگیج کرنا ہے ہمیں اپنا سرکل ایسا رکھنا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرے کہ ہمیں لائف میں زادہ کرنا ہے اچھا اسے ایک بات ہے کہ حسان بڑے سمپل انداز میں بات کرتے لیکن باتیں کرتے کرتے وہ بہت ویلیویبل ہمیں چیزیں بتاتے جانے ہیں کیونکہ یہ اپنی لائف پہ میں بھی ایکسپریئنس کرتے ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے لیکن آپ بڑی سادگی کے ساتھ چیزیں بتاتے جا رہے ہیں تو یہ سب کے لئے بڑی کام کیا ہے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا آپ کو انگیج کرنا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرے جن سے ملکہ ہمیں ہو کہ ہم نے ابھی لائف میں کچھ بھی نہیں کر رہا اور ہمیں اچھید جانا وہ کرنا ہے تو ہے یہ کہ ٹائم مینجمنٹ سب سے امپورٹن ہے ہمیں ہمارے پاس اس فیس سے ہم نگل گائیں کہ ہم کہیں کہ پہلے ہم چار سال کی گیجوشن کریں گے پھر ہم دو سال کا ماسٹرز کریں گے پھر ہم ایک سال ریس کریں گے پھر ہم جاب سرچن کے لئے جوال نکلیں گے اس وقت ہمیں اپنے جو ہے وہ یونیسٹی ڈیز میں ہی کہیں نہ کہیں پتی سے ہی کچھنا کو شروع کرنا ہے جو کرنا ہے اور دیفنیٹلی جو ہے وہ جس آپ سے پاکستان کی پاکستان کی پاپولیشن ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کمی ہے تو ہم اس وقت کہیں پہ بھی ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے ہمیں اپنے شورٹ ترم گول بنانے ہیں ان کو جانا وہ جانا وہ ڈیسائیڈ کرنا کہیں پہ بھی اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گول سے پیچھے ہیں تو ہم ان لوگوں سے سکسیسفل ہیں ہمیں ان سے جانا وہ آئیڈیاز جو ہے وہ لینے چاہیے یہ بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات بولیے کہ ہمیں سکسیسفل لوگوں سے آئیڈیاز لینے چاہیے ہمارے کیا ہے کہ اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو انہینز بلکل نہیں کریں گے لرننگ کی طرف جائیں گے مریم ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو نالج اور انفرمیشن کا فرق نہیں پتا بلکل صحیح ہے یہاں پہ لوگوں کو ایماران خان نے کیا پہنا باتا نواز شریف نے کیا پہنا باتا جس کا اس کی ذات کو اثر نہیں پڑھا لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنی نالج کو اپنے آپ کو ایکاڈیمک کے لیے اپنے آپ کو ٹیک کے ساتھ یا اپنے آپ کو جو لائف میں اس وقت جو جو جنیا میں اپرچنٹیز آرہی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنیک کرنا یا ان اپرچنٹیز کو پرسیو کرنے پر وہ فوکس نہیں کر رہا لیکن اتنا فلو ہے اتنا فلو ہے سوشل میڈیو پر انفرمیشن کو تو ہم بہت ساری چیزیں وہ گریپس کر رہے ہوتے جو ہمیں لائف میں نہیں کر رہی ہوتی اور ہم بہت کچھ اپنی لائف میں جانا وہ مس جانا وہ مس جانا بے بہت ساتھ رہے ہوتے ہیں میں حسان کی بات کو کنٹینیو کرتے میں ہوں گی کہ آپ کو دوسروں سے اگر کچھ سیکھنے کو مل رہے ابھی انشاءاللہ انکیبیشن سینٹر بھی لاؤنچ ہو رہا ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو جہاں کام کرنے کی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں وہاں پہ اینڈ آئی گروپ اپنیز ایسا پروجیکٹ لے کر آرہے ہیں کہ جو سٹارٹپس کو انکیبیشن سینٹر کو بھی ایک اپورچنیٹی پروائید کرے گا کہ انکیبیشن سینٹر کی اگر کوئی سٹارٹپس ہیں تو ان کو بھی یہاں جگہ ملے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میں پسلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ابھی سروائیف کر رہا ہے اس میں سب سے بڑی جو ہمارے لئے بلیسنگ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے کہ وہ یہاں پہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں یا ان کی فیملیز یہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ آکے سپینڈنگ کرتے ہیں وہ ایک ہوئے تو ان فیوچر جو ہے اس سے بھی بڑا اگر پاکستان کے لئے سروائیفل ہوگا تو یہ سٹارٹپس ہیں جو لوگ ہمارے اٹیٹیمیک انسٹیوشنز کا ایشو یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ترینڈ نہیں کر رہے کہ لوگ بزنس آئیڈیاز پہ کام کریں ہر آدمی کو اپنے آخری سمسٹر میں یہ تینشن ہوتی ہے کہ مجھے کو پچاس آرپی کی نوکری دے گا ہی نہیں دے گا وہ اسی تینشن میں سب سے زیادہ ماشاءاللہ ریمیو اب دیکھیں نا کہ ہم کہتے ہیں ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے انڈیا کی دیڑھ سو ارپ دولار کی لے کے آئیٹ ایکسپورٹ ہے اور ہماری جو ہے ہم گیڑا رب پہ بھی جو ہے وہ جانہ وہ نہیں ہم کوئی ہنڈر بلین پلس پہ ہیں مان لیتے ہیں کہ ہماری انڈاکومنٹیٹ بھی تھوڑی سی ہوگی انڈیا کی بھی انڈیا کی بھی انڈاکومنٹیٹ جو ہے وہ ہوگی ہم مان لیتے ہیں کہ ہم سے 5 ٹائمز لیکن یہ تو 5 ٹائمز سے بہت ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ بلوک چین کلاوڈ کمپیٹنگ آرٹیٹسل انٹیلیجنس پہ کوئی ان کی نو ہاؤ نہیں ہے جبکہ وہ چیدیسی پیل میں وہ کام کرے گا اور سٹارٹپ کو سپورٹ کرے گا تو پاکستان کے لئے بہت جو ہے وہ کانٹیبور کر رہا ہے یونیورسٹیز میں بھی یہاں پہلے 80% admission management sciences میں آتے تھے 20% tech پہ آتے تھے اب 80% tech 20% management sciences پہ جو ہے وہ آرہے ہیں تو بڑا چیزیں چینج ہوئی ہیں اور digital marketing میں جو ہے 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 حسن میں آپ سے میکسج لینا چاہوں گی انڈ اے گروپ کامیز کے لئے آر جی گروپ کے لئے جو یہ انکیبیشن سینٹر لاؤنج کریں لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا کام کریں آئی ٹی سیکٹر کے لوگوں کو تو ان کے لئے آپ کا کیا میسیج میرا میسیج یہی ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے بڑی کانٹریبوشن ہے پاکستان میں واقعی انکیبیشن سینٹر کی بہت زیادہ جو ہے وہ نیڈ ہے اس میں آپ لاؤنی ویجن براڈ کریں جو دیفنیٹلی جو ہو گا اور میرے لائک کوئی بھی کام ہو تو میں ہر طرح سے حاضر ہوں اور ہم ہم کانٹیکٹ جو رہیں گے اور میرے کانٹریبوشن ضرور ہوں بہت شکریہ حسان بہت بہت ساری اور جب بھی ہم کسی انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو خود ینگ اور بڑا کنیکٹی تو بات نکلتی چلی جاتی آئے ہوں آپ نے انجوائی کیا ہوگا آج محمد حسان سے بات کر کے محمد حسان کو اپنی سکرین پہ نکلتی آپ کو یہ شو کسا لگ رہے اور مزید ہمیں کیا اس میں لوگوں کو انوائیٹ کرنے چاہیے کیا باتیں چاہیے یا آپ کومنٹ سیکشن میں بہت بہت خیال رکھیے گا لیٹس ٹوپکس پہ انفرمیشن دی جاتی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری خوبصورت باتوں سے آپ لوگ انجوائی کرتے ہیں یہ جو ریل سیٹ کی اندسٹری کے بارے اور ریل سیٹ کی کرنٹ سیچویشن کو کس طریقے سے وہ لوگ لگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے اس ٹوپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام دعوت دی ہے A&I کے ایک اور بہت کبصورت تے میمان جن کا تعلق کافی ٹائم پہلے سے ہے A&I کے ساتھ اور وہ آپ اپ ایس سیلز ڈائی کو جو کر چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے حمائیو نساس اسلام علیکم حمائیو 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 کیسے ہیں اللہ ککرام حمائیو سب سے پہل تینک اپنے ٹائم دیا ہمارے لیٹس کنیک شو میں یہ بتائیے ریال سٹیٹ سے وابستہ ہوئے وقت ہو گیا جنی کہاں سے سٹارٹ ہو سمجھے ریال سٹیٹ سے وابستہ ہوئے مجھے چار سال ہو گئے اور میں اپنی جو فیلڈ کے آغاز کر رہا تھا اور میں بہت شکر گزار ہو این دائی کہ انہوں نے مجھے پورشنیٹی دی اور آج میں آپ کے سامنے ہمار سلا سل کیسے خیال آیا مائیو کہ ریال سٹیٹ کے شعبے میں ہی جانا چاہیے ریال سٹیٹ کے شعبے میں کام کرنا چاہیے ریال سٹیٹ سٹیٹ انشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ چاہر سال ہو گئے ریال سٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہوئے چاہر سالوں میں کیا اونچ نیچ دیکھی ہے یا ابھی جو کرنٹ سٹیویشن ہے ریال سٹیٹ کی وہ کیا چل رہی ہے اس بارے میں اپنی رائے چاہر سال میں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی ایسی میں لگ ابھی جو کرنٹ سٹیویشن ہے ہمارے ملک کی ہمارا ملک کیسے ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے ہماری ویلیو کیسے ویلیو ہو رہی ہے اور ڈالرز کے ریٹ کیسے رائز ہوتے جا رہے اور اسی وجہ سے مارکٹ انسٹیبل ہے اور سب سے زیادہ جب مارکٹ انسٹیبل ہوتی ہے تو اس کا سب سے افیک جو ہوتا ہے پروپٹی میں انویسٹر انویسٹ نہیں کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہ مارکٹ سٹیبل ہو جائے پھر انویسٹ کریں گے تاکہ پروپٹ ہو بزنس کا مگر یہ ہے کہ مارکٹ انسٹیبل تو مارکٹ پروپٹی کے حالات خراب ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں حالات اپنے ضائع آپ کیا دیں گے بیسکلی ٹھیک ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بیلڈرز کو چاہیے کہ بہترین سے بہترین پروڈک بنائیں اور ایسی پروڈک بنائیں جو سامنے نظر رہی ہو کسی کمیٹمنٹ آپ پھل پھل کر سکیں تو ضائع سی بات ہے کہ جب ایک چام نظر آئے گا پروپٹی کے اندر تو وہ invest کریں آج بھی سب سے پہلی وجہ تو مارکٹ کی ہے مارکٹ سٹیبل نہیں مارکٹ سٹیبل ہوگی تو انویسٹرز کے اندر ہمت آئے گی انویسٹ کرنے کی لئے پاس میں دیکھ سکتے کہ انویسٹرز کے ساتھ پروپٹی میں بہت سارے ایسے فراد ہوتے جن کے وجہ سے وہ اور بھی ڈر گئے ٹھیک اسی لئے آج ہم لوگ بیٹھے وے اندر ای گروپ کمپنیز کے جو پروژیک آر جمال تو وہ چیز ریڈی ہے ایک لیس پروژیکٹ سامنے دکھ رہا تو انویسٹ وہاں پہ کر سکتا ہے انویسٹر برنہ آج ہوا میں انویسٹ کوئی اور ساتھ ہم ہم گروپ کمپنیز نے کنیک 2.0 لاؤنج کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کنیک 2.0 کے بارے میں کہ یہ کیسی لوکیشن ہے دیکھیں بیسیقلی کنیک 2.0 کی لوکیشن مین سنٹر ہے یہ روڈ جو ہے سب کا وائی روڈ ہے ادھر سے آپ گلشن بھی جاتے چالی سلاک عبادی ہے اگر یہاں ہم کنیک 2.0 جو کے بیسیقلی آئی پہ بیسی اگر ہم آئی سیکٹر میں کام کر روڈ جو روڈ روڈ بہت ٹیلنٹی لوگ نکلیں بہت نکلیں جو اپنے صورتر ہوس بھی چلا رہے ہیں جو اپنے ایٹ بزنس بھی کر رہے ہیں اور ترقی بھی آسر کر کر ہے تو ان کی روڈ بیس لکیشن ہے جو لوگ آئی سیکٹر سے ریلیٹی آئی ھائی سکتر جیسا کے مائیو نے بھی بتایا کہ کہ جاؤ کھ بات کریں تو وہاں بھی بہت صورتر ہوس تو Connect 2.0 اپنی ترس ایک ایک ایٹ ہب بننے جا رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں ایت ہب بننے جا رہا ہے بہت بہترین میں تو کاؤں گا کہ اینڈے نے سٹیپ اٹھایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی سب سے امرجنگ فیلڈ چل رہی ہے پاکستان کیونکہ بیسیقلی ڈالرز آ رہے ہیں ڈالرز ملو کی ارنگ ہو رہی ہے تو ان کے لئے تو ایسے کچھ اشو آنے رہے کہ پاکستان کی حالات کی وجہ سے ملو کی حالات کی وجہ سے تو بہت بہترین میرے ساپ سے فیصلہ ہی اینڈے گا کہ انہوں نے ایٹ کو ہٹ کارا ہے اور ایٹ کو ماشاءاللہ سے اینڈے پروموٹ بھی بہت کارا ہے اپنے ہند سے بلکل کنیکٹ 2.0 ایک بڑا بہترین پروجیکٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پر جو لوگ سوچ رہے ہیں جنہوں نے ابھی دیکھا اور سنا اور وہ ویسے بھی ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں کافی نولیج رکھتے ہیں تو ان انویسٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کنیکٹ 2.0 میں کیوں انویسٹ کریں انویسٹرز کو میسیج دینا چاہوں گا کہ آج وہ ہیں کنیکٹ 2.0 کا پروجیکٹ دیکھے ان کے سامنے ریڈی ہے جہاں وہ پیسے لگا رہے ہیں ان کی چیز موجود ہے اور اچھا رہنٹل ہی کام ہے ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے آج میں اپنے محلے میں کوئی دکان کھری دوں اور کسی دودھ والے کو دوں یا کسی قریانے والے کو دوں یا ایکس ویسی کسی کو بھی دوں تو وہاں سے مجھے اتنا اچھا رینٹل جنریٹ نہیں ہونا یا یا اینڈ آف دے وہ مجھے یہ بولے گا کہ ملکہ حالات اچھے نہیں ہے میری بکری نہیں ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ایکس ویسی اور اگر میں آئی ٹی سیکٹر پر آؤں تو آئی ٹی کو فرق پرنٹ نہیں رہا ہے اگر آج وہ اپنی پروپٹی یہاں لیتے ہیں اور کسی کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو اچھا رینٹل مل رہا ہے 0.5 0.6 تو ان کے لئے تو بالانٹ گوڈ ہے یہاں پہ انویسٹ کرنا اچھا یہ بتائیے ہمائیوں کہ کنیک کمرشل ہب اور کنیک 2.0 جیسے جو پروجیکٹس ہیں ان میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا فیسلیٹیز پروائیٹ کی جارہی ہیں کنیک 2.0 کنیک کمرشل میں ہمارے پاس جو فیسلیٹیز میں بولوں گا کہ جنرلی کسی بھی بزنس کو بہتر بنانے کے لئے جو فیسلیٹیز چاہیے ہوتی ہیں آپ کے پاس پارکنگ ہونا موجود ہے آپ کے پاس لیپٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس سٹینڈ بی جنیڈرز ہونا چاہیے اور آپ کے پاس 24-7 کے لئے فلور ہونا چاہیے اور بسکلی کنیک کمرشل ہب اور کنیک 2.0 میں تمام فیسلیٹیز ہیں آپ 24-7 کام بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس 24-7 آپ کے پاس پارکنگ 24-7 آپ کے پاس انٹرنیٹ 24-7 یہ تمام چیزیں ہوئے جو کسی بھی بزنس کو ضروری ان کے نیسلیٹیز ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ اینڈے یہاں پر تمام فیسلیٹیز 24-7 دے رہے ہیں بلکل اینڈے گروپ کمپنیز نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ کنیک کمرشل ہب اور کنیک 2.0 جیسے پروجیکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں مطارف کرائیں ہیں یہ سارے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز آپ کو مل سکتی ہیں ہمارے جتنے بھی فیس بک پیجز ہیں ان کو جو آکے آپ جوائن کر سکتے ہیں جو کہ کنیک کا پیج ہے اینڈے گروپ کا پیج ہے آپ کو جو بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی ہمارے جتنے بھی نئے پروجیکٹ ہوں گے وہ ساری انفرمیشن آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر مل جائے گی سندھے کی رہی تو آپ سے ہوگی ایک بار پھر سے ملاقات اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ